دیکھیں تو آج ہم اپنے اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ تیسٹ اینالیسس کرنا کیوں ضروری ہے اور تیسٹ اینالیسس سے کیسے آپ اپنا اسکور بہت زیادہ امپروب کر سکتے ہیں یہ تیسٹ اینالیسس یہ نیٹ اور جی دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل آج بتا بہت سر اسٹوڈنٹس ایچول میں ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مارکس اگر کم آتے ہیں تو ٹیسٹ پیپر کو گصے کی نظر سے دیکھتے ہیں ٹیسٹ اینالیسس نہیں کرتے آپ کے کتنے بھی کم نمبر آئے آپ کے کتنے زیادہ نمبر آئے آپ کو ٹیسٹ اینالیسس پورا ایمانداری کے ساتھ پوزٹیو بے میں کرنا ہے اس سے آپ کا سکور اتنا زیادہ امپروب ہوگا جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ پوری میتھرڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دھیان سے دیکھیں ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس کو آپ کر کے دیکھیں صرف ایک ٹیسٹ میں کر کے دیکھیں آپ کو اتنا بڑا پوزٹیو ایمپیکٹ ملے گا صرف ایک ٹیسٹ میں کرنے سے کہ آپ سارے ٹیسٹ میں یہ میتھرڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ بلکل ٹاپرز کے دوبارہ کی جانے والی اتھینٹک ٹیسٹ اینالیسس میتھرڈ ہے اس میں فرسٹ رینگ سے لے کے انڈر تھاؤزنڈ رینگ تک کے سٹوڈینٹس کا کنٹریبیوشن لیا گیا ہے تو دھیان سے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ پیپر دیا تو یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ پیپر کا کوشن نمبر لکھیں گے اب یہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ کوشن رائٹ ہوا کے رونگ ہوا مان لیجیے آپ کا کوشن رائٹ ہو جاتا تو یہاں آر لکھیں گے اب یہاں پر آپ نے جب اس کوشن کو صحیح کیا تھا تو انسٹینٹینیس صحیح کر لیا تھا ترنت پڑھ کے یا ڈیلی کچھ آپ نے سیکنڈ اٹیمٹ لیا یا کچھ آپ کے دماغ میں فارمولا پہلے نہیں آیا بعد میں آپ نے بیچار کیا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے تو مان لیجیے یہ انسٹینٹینیس کر دیا تو اب یہاں پر آپ کو ایکسپلینیشن کچھ نہیں لکھنا ہے مسٹیک کچھ نہیں لکھنا ہے اس کو چھوڑ دینا آپ کوشن نمبر دو دیکھئے یہ پھر سے مان لیجیے آپ کا کریکٹ ہے لیکن یہ ڈیلی ہوا کریکٹ تو ہے لیکن ڈیلی ہوا آپ کو ٹائم لگا تو آپ کو یہاں ایکسپلینیشن لکھنا ہے کہ ڈیلی کیوں ہوا آپ فارمولا لگانے میں کیا کنفیوز ہو گئے تھے کیا تھا وہ ایکسپلینیشن یہاں لکھیں گے اس کے بعد آپ اس میں ڈیلی ہوا ہے اس میں آپ کا ڈیلی ہوا تو اس کو آپ ڈاؤٹ کوپی میں لکھیں گے ڈاؤٹ کوپی آپ جو بنائیں گے ڈاؤٹ کوپی بنانا بہت ہی ضروری ہے اس ڈاؤٹ کوپی میں آپ اس کو لکھیں گے کیونکہ یہ آپ کو ابھی جو کونسپٹ ہے اس کوشن کا یہ آپ کو ابھی ٹھیک سے لر نہیں ہوا اس میں آپ تھوڑا سا کنفیوزن میں ہیں تو یہ ڈاؤٹ کوپی آپ دیکھیں نمبر تھری نمبر تھری کوشن آپ کا رونگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دھیان دیں آپ کا کوشن رونگ ہو جاتا ہے اور آپ نے اس میں ڈیلی کیا ٹھیک ہے دیکھیں possibility ڈیلی کیا تو اب یہاں پہ آپ کو پہلے تو یہاں explanation میں لکھنا ہے کہ رونگ کیوں ہوا اب اس کو یہاں پہ آپ کو دونوں کوپی میں لکھنا ہے کیونکہ یہ رونگ ہوا ہے تو mistake کوپی میں بھی لکھنا ہے کہ mistake کیا ہوئی تھی mistake کوپی اور دوسرا ڈاؤٹ کوپی میں بھی لکھنا ہے کیوں کیونکہ ڈیلی ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ doubt کوپی دونوں میں آپ کو اس کو لکھنا ہے question number 4 دیکھیں یہ آپ کا رونگ ہوا ہے اور آپ نے اس کو immediately کر لیا ترنت کر دیا تھا آپ کو مطلب confidence بہت زیادہ تھا اس question پہ اسی لئے تو آپ نے immediate چلدی کیا اب یہ question جو ہے آپ کو اس question پہ جو ہے اس کو mistake کوپی میں لکھنا ہے اور وہاں پہ star بنا کے لئے مطلب important mistake ہے اس mistake کو آپ کو نشیت آوائیڈ کرنا ہے اس mistake سے آپ کا بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے آپ دیکھئے question number fifth پہ آجائیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے question جو ہے آپ کا right ہوتا ہے question آپ کا right ہے لیکن لیکن آپ نے یہاں پہ question میں delay کیا اور delay میں آپ آتا ہے کہ آپ نے صرف guess کیا تھا تو ایسے question کو آپ right نہیں مانے ایسے question کے concept کو آپ doubt میں ہی مانے تو اس کو آپ doubt copy میں دیکھیں گے اب number six آتا ہے جو question آپ نے چھوڑ دیا چھوڑ نے کے بعد آپ کو پھر سے یہاں آئی یا ڈی پہ دیکھنا آپ نے چھوڑ دیا تھا suppose مانے instantaneous چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو یہ question آپ کی doubt copy میں جائے گا کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ question کا concept کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر سے repeat کرتے ہیں process ایک اور condition بچ رہی ہے اس پہ دیکھیں اب question number save یہ question بھی آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے لیکن delay کر کے چھوڑا delay تو کر کے اگر آپ نے چھوڑا ہے اس question کو تو یہ question بھی آپ کی doubt copy میں چاہے گا اس طریقے سے آپ کو paper کا analysis کرنا ہے اب جو آپ نے doubt اور mistake copy بنائی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے ان کا regular revision کرنا ہے ہر seven days میں ان کا revision آپ کو کرتے رہنا ہے seven days اتنا improve ہو جائے کہ آپ سوچ نہیں سکتے بھلے test میں آپ کے number کم آئے ہو لیکن یہ analysis آپ نے ایک بار کر لیا سارے جو بھی doubt آپ کے question میں آئے doubt آپ نہ دور کر لئے جو بھی mistakes سمجھ لیں اور دوبارہ وہ mistake آپ سے نہیں ہو نجی mistake کوپی کیوں بنا رہے جو mistake آپ نے ایک بار کی ہے وہ دوبارہ کبھی نہ ہو that is the property of successful man never repeat their mistakes never repeat their mistakes اور جو doubt کوپی اپن بنا رہے ہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ ان doubt کو teacher سے discuss کر کے internet پر youtube سے physics کے ڈاؤٹ ہیں تو آپ سے پوچھ لیں دور کر لیں اور پھر دوبارہ آپ کو وہ time کی بچت ہوگی تو سب students thank you آپ نے اچھے یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے thank you comments box میں لکھیں اس میں اور کیا improvement کی ضرورت ہے کیونکہ improvement ہمیشہ ہوتا رہتا ہے آپ اگر کسی اور طریقے سے test analysis کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں اور اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں کیسے test analysis پہ اور research کی جا سکتی ہے آپ بتائیں یہ research ہم نے بہت سارے top students اور سب سے مل کے بنائی ہوئی ہے آپ جو بھی اور چاہتے ہوں improvement ہمیں بتائیں thank you